بسم اللہ الرحمن اہم ڈیر ایسپرینٹس اسلام علیکم بابا ندیم ہیر ڈیر ایسپرینٹس آج ہم نے ٹوپک پڑھنا ہے ایڈمیسٹیٹیو ڈسکریشن اور اس کے آگے جو ہے وہ پرنسیپلز کنٹرول اینڈ سیف کارٹس تو یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے ڈیر ایسپرینٹس آپ لوگوں کو یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ جو روٹین میں آپ کوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں یا ایلیل بی میں پڑھ کے آئے ہیں تو اس سے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن ہے یہ ایزی ٹھیک ہے اور میرا جو پہلے پانچ سے سات منٹ ہوں گے لیکچر کے وہی سب کچھ ہوں گے اس کے بعد بے شک آپ میرے وہ ورڈز لکھائیے گا ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ آپ اس کوئسن میں جو ہیں وہ نہیں رہیں گے تو پہلے سے پانچ سے سات منٹ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں پیچھے میں نے آپ کو لیجسلیٹیو لیجسلیشن پڑھایا تھا آج میں آپ کو ایڈمسٹریٹیو ڈسکریشن پڑھا رہا ہوں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں ہم جتنا بھی ڈپتھ میں پڑھنے وہ کم ہے تو میں نے ایک بات واضح کی تھی اب بھی واضح کر رہا ہوں کہ میرا لیکچر ان اڈیشن ہے جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں جو آپ کا نالج ہے آپ اس کو بھی گو تھو کریں گے آپ صرف سربابر کے لیکچر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح آج میرا جو لیکچر ہے وہ میری محنت ہے میری وہ کیس لا سٹڈی ہے وہ میں نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھے میں نے وہ اٹھا کے تو ایک جگہ پہ رکھ لیے ہیں لیکن وہ کنکلوسیو نہیں ہو گئے آپ آپ اس کو کنسیڈر کریں اسیسٹ کریں اس کو اپنی اسائنمنٹ میں ایڈ کریں لیکن اس پہ آپ ڈپینڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو نام تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ایڈم سٹیٹیو ڈسکریشن کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک سٹیٹ کے تین اس سے ہوتے ہیں کون کون سے ایک لیجس لیچر ایک ایک جوڈیشری ہمیں یہ پتا ہے کہ لیجس لیٹیو لوگ بناتی ہے اور ایک جوڈیشری اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور جوڈیشری اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک سٹیٹویشن ایسی آتی ہے کہ امپلیمنٹ کرنا ہے ایکزیکٹلی میں نہیں یعنی ایڈم سٹیٹیو اتھارٹی نے اس لوگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ کیس تو کیس یعنی ایسے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسیز سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا موقع پہ ہی کوئی فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے ان پہ پہلے سے لیجس لیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے یعنی دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویل فیر سٹیٹ کا کانسپٹ کیا ہے کہ ہر بندے کو انصاف ملے کسی کو اس پوائنٹ پہ کیک آؤٹ ناک آؤٹ نہ کر دیا جائے کہ بھئی اس کے پاس اس پوائنٹ کے اوپر میرے پاس کوئی آتھارٹی نہیں ہے یا میرے پر لوگ مجھے جو ہے اس پہ مجھے جو ہے وہ اختیار نہیں دیتا ہر بندے کو انصاف ملنا چاہیے تو اس انصاف کو فاردہ کمپلیٹ جسٹس فاردہ اینڈ آف جسٹس جو ہے وہ جو ہے ویل فیر کے لیے موقع کے اوپر جو پاور جو ایکسرسائز کرنی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیلیگیٹی لیجسلیشن میں مجود ہو یا وہ جو لیجسلیشن نے لوگ بنایا ہے اس میں مجود ہو کیونکہ بارکی ہیں کیونکہ بارکی ہیں نئی سے نئی چیز جو ہے آگے چل کے میں آپ کو الیسٹریشن میں بھی سمجھاؤں گا کہ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے لیجسلیشن نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو آتھارٹیز ہیں ان کے اوپر ایک پاور کمفر کر دی ہے کہ آپ موقع کے مطابق خود سے ڈسین کیا کریں ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو پاورز ہیں انلیمٹیڈ پاورز ہیں دی تو وہ with good intention and bona finally by the legislation ہے تاکہ موقع پہ انصاف ہو سکے اور ایک welfare state کا جو concept ہے وہ پورا ہو سکے اور جو وہ executive administration ہے وہ complete justice جو ہے وہ کر سکے لیکن کیا وہ جو power دی گئی ہے کیا وہ کیا وہ uncontrolled ہے ٹھیک ہے کیا وہ absolute ہے no 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 بے شک وہ power discretionary ہے بے شک وہ power discretionary ہے بے شک authority نے موقع پہ خود سے خود سے فیصلہ کرنا ہے حالانکہ اس کے اوپر بے شک کوئی law موجود ہے یا نہیں ہے لیکن still وہ arbitrary نہیں ہو سکتی وہ جو جو discretion ہوگی وہ subject to certain principles ہوگی تو پہلا جو ہمارا part ہوگا administrative description description کے بارے میں وہ ہوں گے اس کے principles principle کیا ہوں گے وہ reasonable ہوگی ٹھیک ہے rational ہوگی ٹھیک ہے logical ہوگی objective ہوگی ٹھیک ہے نا یا دوسری الفاظ میں وہ arbitrary نہیں ہوگی وہ unreasonable نہیں ہوگی وہ unfair نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو بے شک کو الٹ کر لیں تو یہ principles ہم پڑھیں گے تو یہ پہلا ہمارا جو ہے وہ part ہے ہمارا اس کا جو ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا جو ہے اب ہم آجاتے ہیں control کے اوپر control کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں اب ایک طرف سے یہ اتنی زیادہ power دے دی ہے administration کو وہ اس کا misuse بھی تو کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے examples بھی دوں گا مثلا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک ایک police officer ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے وہ کسی کو without arrest without warrant arrest کر سکتا ہے فرض کریں فرض کریں ٹھیک ہے اب بات سنیں یہ اب اس کی ایک power ہے بڑی وہ کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ بعد میں کہتا ہے جی میری مرضی مجھے قانون نے اختیار دیا تھا کیا قانون اس کے اجازت دیتا ہے نہیں نہیں تو پھر control سے مراد کیا ہے کہ وہ power سے دی گئی ہیں to achieve the object of welfare state to do the complete justice لیکن at the same time there is an apprehension there is a space there is a vacuum regarding misuse and abuse of that administrative discretion that is why it is necessary to control that administrative discretion تو ہماری جو presentation ہے ہمارا جو لیکچر ہے اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ control کیسے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے sorry اس کا control ضروری کیوں ہے اس کا control ضروری کیوں کیوں ہے administrative discretion کا کیونکہ civil rights کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اور دیسرا ہے safeguards یہ safeguards کو آپ سمجھ لیں remedy کہ اس کو control کرنے کا طریقہ کیا ہے ہے یا اگر abuse of process ہو گیا تو اس کے again جو ہے وہ save guard کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ جس کو ہم judicial review پڑھتے ہیں تو تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے judicial review ٹھیک ہے تو یہ ہماری presentation کا حصہ تھا یہی ہے کہ جی powers دی گئی ہیں administrative کو unlegislated uncodified powers discretionary power comfort کی گئی ہیں کس کے اوپر executive administration کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ کیوں کی گئی ہیں کیونکہ ایسا possible نہیں ہے کہ for every case جو ہے وہ جو ہے وہ legislation جو ہے وہ کر سکے legislation کر سکے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ powers تو دے دی گئی ہیں پھر ان کو control بھی کیا جائے گا اور اگر ان کا misuse ہوا ہے تو اس کے again save guard بھی آئے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے اندر نہیں جی پہلا ہے case study ہے case study ہے بچو یہ آپ خود پڑھئے گا کیونکہ میں نے جو relevant case جو میں نے مناسب سمجھے وہ میں نے اٹھا لی ہیں نیچے کچھ میں نے highlight بھی کر دی ہیں کہ آپ خود ان کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے وہ یہ جو highlighted وغیرہ یہ سارے میں نے نیچے جب outline بنائی ہے تو میں نے اس میں شامل کر لی ہیں تو آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں نے وہ جو books وغیرہ شیئر کی ہیں میں میڈم تمزیلہ سے request کروں گا کہ اس کو وہ upload کر دیں اور link تو description میں ای ٹو زی فائل میں ہے احمد خان کی book ہے ایک اور book کسی نے شیئر کی ہے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا material بھی آپ ساتھ کے ساتھ جو ہے اس کو consider کر سکتے ہیں لیں جی اب جو میں نے outline بنائی ہے وہ دیکھیں آپ اچھا introduction ضروری نہیں ہے paper میں لکھنا time کو بجائیں to the point لکھیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی introduction لکھیں تو موسیل لوگ introduction لکھے آتے ہیں تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ guide type question جو ہے وہ attempt کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں اگر آپ نے لکھنا بھی ہے تو اس کا نام جو ہے وہ change کرنے مثلا preliminary note کر دیں مثلا abstract کر دیں ٹھیک ہے اس طرح کا کوئی وہ کر دیں introduction نہ لکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے سات منٹ میں وہی میں نے دو لائنوں میں لکھی ہے اپنے الفاظ میں لکھی ہے میں نے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ میری تسلی ہو جائے there are three organs of the state legislature executive and judiciary in order to establish a welfare state it is impossible for legislature legislation to do lawmaking in respect of circumstances which changes from case to case in such circumstances so many discretion powers in so many discretionary powers have been comforted upon the administrative authority to regulate state affairs and to achieve the end of justice how our discretionary authority comfort on the executive is never been absolute rather subject to legislative and judicial control in exercise of discretionary power the executive authorities are bound to observe certain principle standards and parameters are related by legislation and the spirit course so as to avoid misuse of the authority لو بچو یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا اچھا اس کے بعد ہے discretion کی definition ہے choosing among us the various available alternate ٹھیک ہے تو یہ آگیا اس کا اچھا اس کے بعد یہ ہے ہے اچھا 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 ویسے یہ جو ہے نا relevant نہیں ہے ہمارے ٹاپک سے لیکن میں آپ کو ایک 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 ایزمپل دینا چاہتا ہوں discretion کی ایک بندہ مجھ سے کوٹ میں کہتا ہے جو مجھے ڈیڑھ دے دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اب یہ جج کی کی ہے یہ جج کی چوائی سے اس کو ڈیٹھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو کیا کہتے ہیں دسکریشن کہتے ہیں چوزی ہمانگ اس دی ویریس آہ اوہ آولٹرنیٹیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ ڈیڈیجن بھی تیکھ لیجئے گا اچھا اب administrative description کی جو ہے وہ meaning جو ہے وہ کیا basically یہ جو ہے نا یہ والا meaning جو ہے یہ والا جو ہے یہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ administrative کا مطلب بنتا ہے نا یہ والا description کا meaning پڑا وہ آپ black slime وغیرہ سے دیکھئے گا یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو بے شک یہ اس کا مطلب بنتا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں choosing among us the various available alternates یہ ہو گیا کیا بلا یہ ہو گیا description اور administrative discretion کیا ہو گیا کہ choosing alternative while taking guidance of law جب law کی بات آجے گی تو وہ پھر judicial administrative discretion جو ہے وہ بن جائے گی خیر اس کو اوپر بھی لکھا رہنے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب administrative discretion کا meaning کیا ہے دیکھیں وہی جو میں نے ابھی الفاظ ملا ہے as soon as the word discretion is added with the word administrative it used become qualified its exercise its exercise has to be with reference to the rule of reasons and justice and not according to one personal wind کہ جب administrative discussion کی بات کریں گے تو وہ کسی کا سواب دھدھی اختیار نہیں ہوگا کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی بلکہ وہ some to some to certain principles ہوگا ٹھیک ہے اب administrative discretion کی definition میں نے ایک دو لکھی ہیں بلیک سلاڈ ڈکشنڈی سے کوک ہے ٹھیک ہے جسٹس کوک یہ دیکھ لیجئے گا oxford ڈکشنڈیوں میں سے میں نے definition لکھی ہے جیسے آپ کو مناسب لگے اگر آپ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی جو ایوکیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا اب میں نے کچھ اس کی اگزیمپلز لکھی ہیں ایک اس کی ایڈمیسٹریٹیو ڈسکریشن کی ویر گورنمنٹ افیسر وزنے موفر سرویس بائی گیونگ ایڈورس ارمارس بائی کمپیٹنٹ آتھارٹی بٹی لیٹرون سیڈ ایڈورس ارمارس بائی کمپیٹنٹ آتھارٹی بٹی لیٹرون سیڈ ایڈورس رمارس بائی کود ناٹ بی اسٹیبلیشن ڈی کوٹ دیکھیں اب میں فرض کریں میں آپ کا باس ہوں میری مرضی میں آپ کو نوکری پہ رکھوں یا نہ رکھوں لیکن میری جو وہ مرضی ہے سبجیکٹ تو سرٹن پرنسیپلز ہیں فرض کریں آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو سٹیل میری مرضی ہے کہ میں آپ کو اس مسٹیک کی بنیاد پہ آپ کو سزا دوں یا اس کو میں اگنور کروں تو یہ آگیا ڈسکریشن یہ کیا آگیا اب ڈسکریشن اب اس ڈسکریشن کو میں نے ایکسرسائز کیسے کرنا ہے اس کے سرٹن پرنسیپلز ہیں وہ آگے پڑھیں گے تو اب ہوا کیا کہ گورنمنٹ آفیسر کو ریموو کر دیا گیا تو یہ ایک ڈسکریشنری پاور تھی آتھارٹی کی کہ وہ اس کو چاہے تو اگنور کرتی اور چاہے اس کو فارق کر دیتی لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ جن پوائنٹس کے اوپر اس کو فارق کیا گیا ہے وہ تو اگزیسٹی نہیں کرتے وہ تو اگزیسٹی نہیں کرتے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ابیوز آف پروسس آف لوہ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک میری بات سنیئے گا میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو سب کے لیے کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں دوسروں سے ڈیفرنٹ پیپر کر گیا ہوں ٹھیک ہے اور میں دوسروں سے زیادہ نمبر اچھیف کروں تو کوشش کیا کریں آپ کی ہر جو آپ کوسٹن اٹیمٹ کریں اس میں ایک آدھی الیسٹیشن ضرور لکھا کریں ایک آدھی زیادہ ٹائم نہیں زائے کرنا where the person was arrested and detained by police officer in a criminal case and later on it is established that no occurrence took place and that the false and frivolal case was registered because there was property dispute between the police officer previously 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 there was property dispute between police and the whole criminal proceeding were questioned on the ground that administrative was exercised matter of ily دیکھیں میری بات سنیں آپ کہ کیا ایشو کیا تھا کہ پولیس офیسر نے کیا کیا ایک بندے کو arrest کر لیا ٹھیک ہے کسی criminal case میں تو وہ ہے نا section 54 میری بات سنے وارانٹ ٹھیک ہے تو اس نے arrest کر لیا بعد میں وہ میٹر اوپر گیا پتا چلا کہ اس ان کا آپس میں کوئی dispute تھا پراپٹی کا پہلے سے چل رہا تھا تو اس نے اس کا رنج کرنے بد نیتی مہلا فائل اس کے against وہ جو case تھا وہ registered کیا تھا تو اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے اچھا پھر ایک اور اگزیمپل آگی ویر گورنمنٹ واز آتھو راج تو اکوائر دی لینڈ ٹیمپریری لی بٹ بٹ دی سیم واز بٹ دی سیم واز اکوائر پرمننٹ لی اٹھواز گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پرپرٹی کو ٹیمپریری بھی اکوائر کر سکتی ہے اور پرمننٹ بھی کر سکتی ہے اب کیس کے فیکس دیئے تھے کہ سکتی تھی سیچویشن ایسی تھی لیکن اکوائر کر لیا تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے اب تو آپ کو سمجھ آگی بے شک سکتی 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 پرپری تو بچوں میں نے آپ کو دیفنیشن بتائی میں نے آپ کو ایڈیمیشن کی کچھ اگزمپل بھی دی ٹھیک ہے اچھا ایک اور اگزمپل بھی ہے ویر اکمیشنر اللات حس تو پیپل ان لائن وید دیرکشن آف چی منیسٹر ریدر بائے ایکسر سائزنگ ایڈنسیٹیو ڈسی جیوڈیشل مینیر ایٹ ویر ایڈیو 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 دیکھیں اس نے گھر آلوٹ کرنے تھے سنی آلٹی وائز ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ چی منیسٹر نے اس کو جیسے جیسے کہا اس کو دے دو اس کو نہیں دی اس کو نہیں دی اس نے ویسے کر دیا تو اوپر سے ہیڈ ہوا کہ چی منیسٹر نہیں کہہ سکتا تھا اس کو اس ترہ کرو اس نے خود سے جوڈیشن کو ایکسرسائز کرنا تھا بچوں سمجھ آگی آپ کو 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 دو کہ تو کام کو کیس کیس تہ 으로 جیسے کاری جیدیو کیوں بچوں سمجھ آگے نا میری بات کی یہ تو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا اب وہ پرنسیپلز آ جاتے ہیں جو کہ ایڈمیسیٹیو ڈسکریشن اب آپ کو اس پہ بہت سارا مٹیریل بکس میں سے مل جائے گا اور آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کو لکھئے گا ٹھیک ہے اچھا پھر کیا ہے دا ٹرم ریزنیبلنیس ایکسپلینڈ ان دوہزار بارہ پیل سی یا بے شک نا ججمنٹ کا والا دیجے گا ڈسکریشن اب دیکھیں تین چار تو یہ ہو گئے نا اب آگے بھی بسیکلی پوائنٹ ہی بنتے ہیں بے شک وہ ریزن یہ ریزنیبلنیس کے نیچے لکھ لیں یا وہ آپ الہیدہ سے اس کو کر دیں وہ کیا ہے اٹھ مسٹ اڈوانس پرپوز آف لاو کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہونی چاہیے ڈسکریشن اٹھ مسٹ بھی ان جنرل پبلک انٹرسٹ اور یہ کس کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے اور یہ فار سرٹن کنسیڈیشن ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے کلیٹرل پرپوز کے لیے یا کسی ایکسٹینیس میٹر یا کلرابل ایکسرسائز اور پاور کے لیے یا امپر آپجیکٹ کے لیے اور آخری کہہ ہے بسیکلی ریزنیبل میں انہوں نے یہ پوائنٹ شامل کی ہیں اس جیجمنٹ میں تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ جیجمنٹ کو بیچ میں سے نکال کے اور چاہے تو ریزنیبل کو آگے ایکسپلین کرتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگی اچھا ایک اور بھی ہو سکتا ہے مست بھی مست بھی ایکسر سائل بائی کمپیٹنٹ آتھارٹی کہ جس کو جس کو پاور ویس کی گئی ہے وہی ایڈمیسٹیٹیو ڈسکریشن کی پاور ایکسرسائز کریں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اب ہے ابیوز آف ایڈمیسٹیٹیو ڈسکریشن اب بچو بیسیکلی آپ اسی کو اُلٹا کر دیں نا مسلا سٹرکچر کو آنڈر سٹرکچر ریشنل کوئی ریشنل کر دیں لوجیکل کوئی روجیکل کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں پھر ایک میں نے وہ اچھا یہ جو ججمنٹ ہے نا میں آپ کو اس لئے ریفر کروں گا کہ یہ میں نے چار پانچ جگہ پہ لکھی ہے چار پانچ جگہ پہ یہ ججمنٹ لکھی ہے تو آپ ایک ہی ججمنٹ یاد کر لیں اور پھر نیچے ایک تو یاد کر سکتے ہیں نا اور اسی کو جگہ جگہ پہ اس کا ریفرنس دیں تو وہی بیسیکلی جو اوپر والا ہے اس کو الٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیا کہیں گے ابیوز کہیں گے آگے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں اور میں نے اگر آپ دیکھیں نا اوپر اگزیمپل تو وہ میں نے ملف آئی ڈی کی بھی اگزیمپل دیئے ہیں امپر آپ پر کی بھی دیئے ہیں اگزیمپل میں تو آپ چاہیں تو ان کی ایکسپلینیشن پر وہ اگزیمپل جو ہیں وہ ون بائی ون فٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے وائے کنٹرول آف ایڈنسٹیٹیو ڈسکریشن is نیسیسری ٹھیک ہے یا اس کو میں ایسے کر کے لکھتا ہوں اے نیسیسٹی اینی سی اییی دیبل ایسی सییٹی کنٹرول آف اینیسٹیٹیو دسکریشن کس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے اچھا یہ پھر دیکھیں میں نے محنت کر کے لکھا ہے it is it is a settled principle of law that power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely when an administrative authority is comforted with unlimited power by the legislature with good intention ان اوجائے دا ہے کہ وہاں рисیت نہیں ہے ہم لای سے کل کر دیر فرگایے ایران کیوری جو حافظ سب ویمجھنیٰ ہے Quieto روڈ سب وشری اور بیانی روڈ سویم آرهن کالا ہے جوش یا سوالی آرہن ایم آمس اوالی جاتا ہے ایم آیت ایم آمکر بیڈے ، ایران کیوری آکر کر دیر فرمائی شرک نہیں ہے شرکی ترینی کلید انتاکی روڈ سوالی پنامات آیت ایم آمکر کردی پرسنل کے یہ بے شک نہ لکھیں انڈ والا نا اچھا جی پھر میں نے وہی والی ججمیٹ جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے میں نے اس کا بھی والا دیا وہ کیا کہتی ہے دین چٹیف تھارٹی کے نا ٹاکنین ڈیپارچر تو دا پلیسی اف لاو اور آلسو ہیو نو ایبسولوٹ پی روگا ٹو ایکٹ این ایکسرسائی ایم سی پاورین وائلیشن آف تیول آئیٹ اور پیپر ریڈل دا تھارٹیز ایکسرسائی پاورین سکتی ہے اس کو لکھیں نہیں لکھیں اب آج ہے ریم ڈی سیف گارڈ کیا ہے وہ تو یہ تھا نا کہ اس کا کنٹرول کیوں ضروری ہے اب ریم ڈی کیا اس کے گئے دا جوڈیشری بینگ دی باچ ڈاگ گارڈین آف دا آور آئیٹس ہے اس کانسیچوشنل کنٹرول آوریٹس ایم سیڈیٹی پاورین ٹو ڈیفرن سٹیجیز فرسی وانیٹس گرانٹی سیف گارڈ کے اندر اور آپ کو لیجیس لیچر کے حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا گائیڈ لائن جوڈیشل ڈیسکریشن کے حوالے سے گائیڈ لائن جو ہے وہ زیادہ جا سکتی ہے اب جوڈیشل ریویو کب ہوگا وہی جو ہم اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ابیوز والا یا یہی والی ہوں گے نا گراؤن جہاں پہ وہ لائی کرے گا ٹھیک ہے تو یہی نیچے ججمنٹ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں بلکہ وہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی ججمنٹ ہے تو بے شک آپ اسی کو اچھا دو دو ججمنٹ لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دونوں تیار کریں مقصد یہ ہے کہ عام میں سے کوئی ایک کو ریفر کر دے کوئی دوسرے کو ریفر کر دے اچھا جوڈیشل آف سکوپ آف جوڈیشل ریویو کیا ہے اچھا جی یہ دیکھئے گا وہ کہتا ہے کہ جوڈیشل ریویو کر سکتی کوٹ لیکن وہ خود سے وہ پاور کو ایکسرسائز نہیں کر سکتی مثلا کسی اتھارٹی کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی ڈسکریشن کو پروپرلی ایکسرسائز کریں لیکن کوٹ یہ کہتے ہوئے کہ اس نے انپروپرلی ڈسکریشن ایکسرسائز کی ہے خود وہ ڈسکریشن ایکسرسائز نہیں کر سکتی اگر وہ امپروپرلی یا میسیوز ہے تو اس اتھارٹی کو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس کو پروپرلی جو ہے وہ کیا کریں اس کو ایکسرسائز کریں تو بچوں جو میں کر سکتا تھا بیس وی میں جو نالج آپ کو پروائیڈ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے اب آپ اس کو کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریشن اللہ حافظ